صلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ ازمائین وعلى من حبہم وطبیعہم بیفسان الیلائی من دین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن مدللل ناس و بینات من الگدا والفرقان صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالیٰ فی شأن حبیبه ان اللہ وملائکتو يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ ومسلی علی سیدنا شفیعینا حبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضال صلواتکا وعدد معلوماتکا وبائی وسلم محترم المقام حضرت مولانا سید اسحاق باشا صاحب خبلا کامل الفحم جام نظامیہ و امام خطیب مسجد صحیفہ و معزز حاضرین محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات نے سماعت کیا ہے کہ آج کی یہ پرنور محفیل اس عنوان کے تحت مناخت کی گئی ہے کہ رمضان ہم کیسے گزارے معزز حاضرین اس عنوان پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ماہ رمضان اور اس مہینے میں کی جانے والی عبادات پر کچھ روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے قرآن مقدس میں اللہ تبارہ و تعالی نے رمضان اور روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے اعتقاف کا بھی ذکر ہم کو قرآن میں ملتا ہے اور رات میں کی جانے والی نماز جسے عام طور پر تحجد کہتے ہیں اور صلاة اللہل بھی کہتے ہیں تو رات میں پڑی جانے والی نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا بھی ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے ماہ رمضان المبارک میں جو اہم ترین عبادات ہیں ان میں سب سے پہلے روزہ ہے اور دوسری عبادت نماز تراویہ ہے اور اس کے علاوہ روزے جس عبادت پر شامل ہے وہ سہری اور افطار ہے اور اس کے علاوہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف یہ بھی رمضان کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے حضرین زکاة کا تعلق رمضان سے ایسا نہیں ہے جیسا روزہ اور تراویہ کا وقت ہے البتہ تاکہ جو لوگ مستحق ہیں غریب ہیں وہ ایک مہینے تک اپنی روزی کی فکر چھوڑیں اور گھر بار کی پرورش کی فکر چھوڑیں اتمنان کے ساتھ عبادت خداوندی میں مصروف رہ جائیں اسی لئے ہمارے بزرگان دین رمضان کے آنے سے پہلے ہی غربہ میں زکاة تقسیم فرماتے تھے حضرین اکرام قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا رمضان کی فضیلتیں تو ویسی بہت ساری ہیں لیکن نزول قرآن سے متعلق ہونا بھی رمضان کی ایک فضیلتیں ان فضیلتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا اب اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان سے قرآن پاک کا گہرہ تعلق ہے اسی لئے ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں دو قرآن پاک